سید یوسف ابن موسیٰ قادم علیہ السلام کے روز اتحر کا کام جاری تیزی سے اور یہاں پر دنبا زبا کیا گیا ہے میری بہن معصومہ کی طرف سے اپنی والد مرہوم مہب علی اور والدہ جان بیگم کی طرف سے دنبا سال کی آخری دن اکتری جسمبر پہ تو جب یہ مرائل یہاں پی عرب کی ساتھ زمین میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آہ قربانی کی جائے یہ بہن کی طرف سے قربانی جناب یوسف ابن موسیٰ قادم آپ سب کی دعاوں سے ایک مرتبہ آپ کو دکھاؤں دن رات محنت کرنے کے بعد کام کہاں پہنچائیں آہ الحمدللہ سے دروازے لگ گئیں کھڑکیاں لگ گئیں ہیں اور ایک خوبصورت ہم نے آپ کو پتا ہے کہ شہر سے کوئی چیز دور ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں چیزیں لانا کرنا یہ وہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کوئی سیمٹ کربلا سے مانگ آئیں تو اینٹے نجب سے اور دروازے نجب سے لے کر آئیں جہاں ستگڑی بن تھائٹی ٹھائی ٹھائی کلومیٹر دور جا کے اور اس طرح کا یہ نقشہ بنائے ہے خوبصورت اللہم صلی اللہ محمد یوسف ابن موسیٰ قازم علیہ السلام کا روزہ ان کی قبر اور یہ سارا کوش یہ مزیب یعنی کہتے ہیں جہاں پر زائرین آتے ہیں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ سکڑی بن بنائے ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی لمبائی جو ہے ساڑھے تین رکھی ہے اس کے اوپر شت کا جو سیمٹ پڑے گا چار تکڑی بن یہ چار میٹر تک لمبائی تک ہو جائے گی اور یہ سکڑی بن ساڑھے تین سے چار اس طرح ہے اور یہ لمبائی میں دس میٹر تک ہے اور روزے کا جو ہم نے رکھا ہے تکڑی بن چھ میٹر اور ساڑھے تین یا چار اس طرح کین کی اب دوسرا جو ہمارا مراحلہ ہے وہ یہاں پہ اس کو گھرا کے ہم نے انشاءاللہ لیٹن واشروم اور مزو خانہ ہم نے بنانا ہے دوسری شفٹ میں اس کو بھی اتنا بولندی پہ لے کے آنا اور یہاں پہ میں انتروازہ لگی کہا یہ دنبا ہم لے کر آئے جیسے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ یہاں تک پہنچ جائیں یا جب تعمیر ہونے کو شروع ہو نظر کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ بد نظر کے لیے قربانی کی جاتی ہے چاہے وہ کوئی بھی مرکی ہو یا پھر خص بے ستات دنبا ہو بکرا ہو جو بھی ذکر تو ایک بہن نے جب میں نے ایک ویڈیو میں کہا تو میرے ایک بہن ہے ماسومہ محب علی اور ان کی طرف سے یہ دنبا ہے میں ان کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے دعا گو ہوں رضیہ سسٹر ان کے والد مارہ محب علی ان کی اممہ والدہ جان بیغم کی طرف سے یہ دنبا پیش کیا گیا سید محمد سید یوسف موسیٰ کازم کے روزے کی استعمیر کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ دنبا ہماری طرف سے یہاں پیش زباہ کریں تو الحمدللہ دن بہ دن کام جا رہی ہے اور یقین انہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں مجھے دعا دیں گے اتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے دل خوش ہو رہا ہے یہ اتنی مراحل تک پہنچ گیا کل انشاءاللہ ہم اس کی شد کے اوپر سیمٹ کی وہ لگانا شروع کر دیں گے اور یہاں سے بھی اس کو گرا کے نیا کام شروع کر دیں گے تو آپ کی دعاوں سے بہت اچھا کام چل رہا ہے یہاں کے بعد پھر جو جناب بحلول کا روزہ تو بہت دور ہے بغداد ہے دیکھیں وہاں پہ میں کیسے جا سکتا ہوں اسٹرے کرنا پڑتا ہے کیا ہوتا ہے بچے بھی ہیں میرے شوٹے شوٹے تو دیکھیں کیا میں کر پاتا ہوں اور جناب عزید کی اولاد جناب ابراہیم جاسم ان کے روزے بھی جو ہے کام بہت زیادہ ہے برحال ان کو مکمل کرنے کے بعد پھر آگے جاؤں گا جہاں جو جو شہزادے ہیں جہاں بالکل خستہ حالت میں تو وہاں پہ ہاتھ ڈالیں گے اور اس پہ اچھی کنیشن میں کوشش کرنے کے لیے تو یہ دنبا جو ہے انشاءاللہ زبا کیا جائے گا بہت ساری دعائیں بہن کی والدہ اور والد کی طرف سے ٹھیک ہے جی لب ہے کیا اس اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد اے موسیٰ قاظم کے شہزادے اے یوسف ابن موسیٰ قاظم جس جس مومن اور مومنانے آپ کے استعمیراتی کام میں حصہ لیا ہے ان کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے یوسف ابن موسیٰ قاظم آپ پر لاخوں درود سلام ہند اور سند اور دنیا بر کے جو جو مومن آپ سے سلام کرتے ہیں ان کے سلام قبول فرما جس جس نے اس میں حصہ لیا ہے کہ گھروں میں جو مشکلات ہیں وہ آسان فرما اے یوسف ابن موسیٰ قاظم یہ سب مومنین آپ کو سلام کر رہے ہیں بہت جلد انشاءاللہ آپ کا یہ روضہ تعمیر ہوگا یہاں پہ پوری دنیا سے مومنین آئیں گے اللہ مجھے توفیق دے اس مقام کو مکمل کرنے کے لیے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں جس جس میں حصہ لیائے کام یہاں تک پہنچا ہے اور آگے بہت کام ہیں دعا کریں میں سے مکمل کر سکوں لبے گیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد جا رہا ہے اللہ مجھے توفیق اطاف فرما ان شہزادوں کے صدقے میں سعداد کے کہ میں یہ کام مکمل کر سکوں تمام مراحل جس جس مومن نے اس میں اصلاح لیا ہے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کو گھروں میں جو مشکلات یہ آسان فرما جنابی یوسف ان کا حدیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لا خود درود و سلام آپ کی قبر پر آپ کے بابا آپ کی اجداد آپ کی اولاد پر لا خود درود و سلام موسوی سعداد کے دادہ ہیں جناب یوسف ابن موسیٰ قازم علیہ السلام اور یہ ہم نے قربانی کی ہے ہماری بہن ہے معصومہ بہن آہ ان کی طرف سے جب کہتے ہیں عراق کی سرزمین پر یہاں تک جب شت کے قریب آ جائے تو پھر قربانی کرنی ہوتی ہے تو ایک سسٹر نے سنا تو نے کہا میرے والد مرحوم محبالی کی طرف سے آپ قربانی کرے والدہ جان بیگم کی طرف سے قربانی کریں تو ان کی طرف سے آج یہاں پر دنباز زبا کیا گیا ہے اکتیس ڈیسمبر پہ لوگ جو ہیں اپنیو اور پتہ نہیں کہاں کہاں مناتے ہیں مگر ہماری اپنیو اور ہر سال کی طرح مولا حسین کے روزے پہ ہوگی اور مولا امیر کے روزے پر اس سال مولا حسین کے روزے پہ انشاءاللہ سال کا پہلا دن بارہ بجے کے بعد حرم امام حسین میں زیارت امام حسین پڑی جائے گی آپ سب کی طرف سے تو آپ تمام امین مجھے دعا دیں اور میرے لئے دعا کریں کہ میں اس کام کو اچھی طرح سے انجام دے سکوں اور اس کو شد تک اور اس کے بعد مکمل کر سکوں یہ آپ سب کی دعاوں سے ہوگا انشاءاللہ آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ سب کے لئے دعا کروں لب ہے کیا اس سے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشوی ضرور دعاوں میں یاد رکھی گا دن رات محنت کرتے ہیں کہ اس کو مکمل کر سکیں آپ کی دعاوں کی طلب ہے اور اللہ ان مومنین کو سلامت رکھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا یہ کام باقی رہتا ہے اور اس کی شد کا کام انشاءاللہ کل شروع ہو جائے گا چشم امام حسین سے جب جاستہ جاتا ہے وہ یہی ہے تو جب بھی آپ امام حسین کے چشمے پہ جائیں تو یہ یوسف موسیٰ قاظم کے روزے کی ضرور زیارت کریں محمد و عالم حمد جناب یوسف موسیٰ قاظم علیہ السلام کے قبر کے پہلے ظاہرین میری بہین کی ایک امی اور کی خالہ آئے ہوئی ہیں سب سے پہلے زوار یہاں پر جنہوں نے اصل قبر کی زیارت کی ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالم محمد لبے کے حسین لبے کے حسین لاکھوں درود و سلام ہوں جناب یوسف ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام پر کی قبر حطر کا کام جاری ہے ڈیلی آتے ہیں اور کچھ نکاش یہاں پہ چلتا رہتا ہے کیونکہ ذمہ دار یہ اس کو مکمل کرنا کیونکہ میں نے زبان دی تھی جب اس روزے کو میں گرا رہا ہوں تو اس کو مکمل بھی کروں گا بے اذن اللہ و اذن رسول انشاءاللہ و اذن امیر المومنی لیٹر ماشروم کا ایریا بن رہا ہے یہاں پر اللہ و سلی اللہ محمد و محمد کام بڑے سویٹ سے جا رہی ہے آپ دعا کریں اس کو میں صحیح طرح سے مکمل کر سکوں اور جلد ہی شیط کا کام شروع کریں گے اور پھر اس پر یہ جو اس کا سہن ہے اس میں لیٹر ماشروم موضوع کھانے اور شیط اور گمبز اور ذریع کا کام آپ سب کی دعاوں سے ہوگا آپ دعا بھی کریں اور انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو یہ مکمل دکھاؤں گا کس طرح بن گیا ہے اللہ آپ سب کو شادر عباد رکھیں بیو سیدہ کا پرسہ حمیر المومن کو مولا حسین کو اور آپ سب کیلئے دعا امام زمانہ کو لبے کیا حسین لبے کیا حسین دعا فرما دیں اللہ کرم اس کو مکمل کر سکوں صحیح طرح سے دعا فرما دیں اللہ کریں 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 دعا 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 موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد دن بہ دن یہاں پہ سید یوسف امن موسیقی قاظم علیہ السلام پر کام جاری ہے اور کام یہاں تک پہنچا ہے کہ ہم نے ادھر کھڑکیاں دروازے بھی لگا دی ہیں اوپر تک اس کو تکڑی بن ساڑھے تین چار میٹر تک لے کے گئے ہیں اور یہ آج اس کو باندھا ہے اوپر شد کے لیے چیکیں بہت اچھی کوئلیٹی کی ساری چیزیں لگائی گئی ہیں بہت ہی اچھے کاریگر کو یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں خدمت کے لیے اور ہم جس کاریگر کو بھی دیتے ہیں کرتے ہیں تو اس کو ہم حساب سے کہتے ہیں کہ آپ جناب یوسف کے لیے بہترین کام کریں اور پیسے جو آپ لیتے ہیں عمومی وہ آپ کو دیں گے اور خدمت کر کے کام کریں اور محبت سے تو بڑے قرب اور محبت سے جن لوگوں نے بھی یہاں کام کیا ہے مزدوروں نے بڑے پیار محبت سے کیلومیٹر کے فاصلے پر روز میں رہانا جانا یہاں پہ دیکھ بال کرنا مزدوروں کو آڑی دینا اور جو بھی خرچہ ہوتا ہے ان کو حساب کہتا آپ جناب ایک ایک چیز جب لیتا ہوں تو خود ان سے بات کرتا ہوں ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ سب کی دعاوں سے تو بہترین اب انشاءاللہ کل یا پرسوں یہاں پہ شت کے لیے اس کو دنک کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اساسے جس پہ شت کھڑی ہوتی ہے تو انشاءاللہ سارے کام آپ کے سامنے دعا کریں اور دوسرا نیا کام کونسا کیا ہے وہ آپ کے سامنے نا تو وہ میں آپ کو دکھانے کل تو ہم نے قربانی پر کی ہے پھر نیوئر بھی خیٹ سے ہو گئی ایک ایک چیز ہمیں دکھانے کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں کہ جن مومنین نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے تو وہ دیکھیں کہ کہاں تک کام پہنچا ہے یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا لیٹن واشروم تھی اور اس طرح کا سارا ادھر تھا اس کو ہم نے پورا نیچے گرا کے گاڑیاں کھالی کر کے گاڑیاں بھر بھر کے تکڑی بن اس کو فارق کیا ہے اب اس یہاں پر نیٹن واشروم وضو خانے ہمیں بنائیں بننے کے لیے ایکسٹر جگہ چاہیے تھی ان درختوں کو میں نے شرط لگائی تھی کیونکہ یہ نیموں کی درخت ہیں یہ سید کے کام آئیں گے یوسف امنے موسیٰ قادم کے دواروں کے لیے تو اس کو دس سال ہوتے ہیں بڑا ہونے کے لیے تو میں نے یہ لازم قرار دیا کہ اس درخت کو ہاتھ کیونکہ میں خود درخت کو بہت ہی پیار کرنے یا لاؤں جہاں اپنے گاؤں جاتا ہوں باکستان سیند میں تو جو زمینیں ہیں وہاں پر میں کوشش کرتا ہوں میوے دار درخت کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ بزرگوں نے لگائے ہم نے کھائے تم لگاؤ تمہارے آنے والی نسل کھائے تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جہاں پہ بھی جاؤں درخت جو میوے دار ہیں اس کو فیصہ بھی لاہر جگہ پہ لگاؤں تاکہ آنے والی ہماری نسل کھا سکیں تو یہ سارے یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ نیو یہ ہے کہ وضو کھانے یہاں پہ بنیں گے لیڈیز کے مردوں کے اور اس کے اوپر بھی اتنا بنجو بھراو پڑے گا تو یہ سارا سسلہ انشاءاللہ دعا کریں اللہ کی توفیق سے کہ میں یہ سارا کم کر سکوں اور اب الفضل میں میرا ساتھ ہی ہوتا ہے ہر وقت اور اس کی بھی ہمت ہوتی ہے کہ اتنا سفر کر کے میرے ساتھ ہی ہوتا ہے اور تنگ زیادہ نہیں کرتا تھوڑا کرتا ہے تو آپ ان کے لئے بھی دعا کریں میرے بھی دعا کریں کہ ہم اس کام کو مکمل اور تکمیل تک لے کے جائیں تاکہ اس کو بہترین طریقے سے جس طرح ہم نے سوچا ہے اس سے بہتر اللہ کرے بن جائے انشاءاللہ تو یہ تمام خدمات آپ کے سامنے ہیں آپ سب مومنین کو دو ہزار بائیس میں جنابی یوسف کے صدقے میں اللہ پاک سب کو زوار امام حسین بنائے دو ہزار بائیس میں ہلا ہی امین ہلا ہی امین اور آپ سب کے اہل و عیال کو یہاں کی زیارات نصیب کریں جنابی یوسف کی زیارت آپ سب کو نصیب ہو ہوں ہلا ہی امین تو میں تمام مومنین کے لئے دعا گو ہوں انہوں نے میرے پر ذمہ لگایا کہ جنابی یوسف کی قبر پر ہمارے جا کے دعا کرنا اور جس جس مومن نے یہاں پر حساب لیائیں ان کو لیکھ خصوصی دعائیں تو وہ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں گے دو ہزار بائیس سال بہت ہی بہترین ان کا گزرے گا انشاءاللہ رب العالمین سے دعائیں صدا سلامت رہیں آباد رہیں شہد رہیں آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد لبے کے حسین لبے کے حسین اور دوسرے روزے بھی ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ کام چل رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ انفام کرتا رہوں گا میں تھی تمام ویڈیو اور خدمات آپ کو کسی لگیں کامنٹ ضرور کریں اکثر مومنین جو ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے اس میں کہ سسکرائبر نہیں ہوتے ہیں تو آپ مومنین سے گزارش ہے جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو ضرور لائک بھی کریں جن کو نہیں آتا تو کسی کو کہا کریں کسی کو اکثر بزرک لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو کہا کریں سسکرائب کریں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ ہمارا چینل کنٹیونیو رہے اور آپ کو یہ زیارت کراتا رہوں اور خدمات دیکھتا رہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد لارا حیدری یالی علی مولا اللہ محمد و علی محمد 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 موسیقی